بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all the way from ریفا انٹرنیشنل کالیج شاہکوٹ کیمپس فروگ کی ڈائسیکشن آج ہم کریں گے پریکٹیکل تو یہ ہمارے پاس ایک فروگ ہے جس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پکڑ لیا ایک بیکر کے اندر ڈال رہے ہیں تو بیکر میں یہ ڈال کے اس کو ہم بائیو لیب کے اندر لے جائیں گے تو چلیں جی سفر ہمارا سٹارٹ ہو گیا فروگ کے ساتھ یہ جی بائیو لیب کے اندر آگئے ہم بائیو لیب میں ہمارے پاس وڈن ٹری ہے ڈائسیکٹنگ کٹ ہے پوری اور اس کے ساتھ ہم نے کلورو فارم کے ذریعے سے اس فروگ کو سب سے پہلے انیستیزیا دینا ہے یعنی کہ بے ہوش کرنا ہے 5 to 10 ایمل اس کو ہم دیں گے کلورو فارم اور یہ جب اسے انہیل کر لے گا یا اس کی سکن کے ذریعے سے اس کی باڈی میں ڈیفیوز ان ہو جائے گی تو ایک سے دو منٹ کے اندر میکسیمم یہ بے ہوش ہو جائے گا اپنے ہوش حواث کھو بیٹھے گا تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تقریباً اپنے ہوش حواث کھو بیٹھا ہے اگر نہیں کھو بیٹھا تو ہم اسے گھوما دیں گے یہ دیکھیں تاکہ یہ بلکل گھوم جائے اب اسے نکال رہے ہیں ہم باہر باہر نکال کے وڈن ٹری کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پروپر فکس کریں گے فکس کرنے کے لئے یہ پنس اس کی باڈی سے نکال کے تو وہ وڈن ٹری تک لگائیں گے تاکہ یہ بلکل اس وڈن ٹری کے اوپر فٹ ہو جائے اور جب ہم اس کی ڈائسیکشن کریں اس کو کٹ کریں تو یہ بلکل ہلے نہ تو یہ چاروں طرف چاروں کونوں میں اس کو پنس لگ گئی ہیں یہ دونوں بازوں کے اوپر اور دونوں لگز کے اوپر جو اس کی لیمز کہلاتی ہیں تو یہاں پر یہ چاروں جو پنس لگ چکی ہیں اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اس کی صفائی کرنی ہے کیونکہ اس کی باڈی چپ چپی ہے تو ہم اس کو جب سیزر سے کٹ کریں گے یا بلیٹ سے کٹ کریں گے تو وہ جو آئیلی سیکریشن ہے وہ اس میں کٹنگ میں تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے تو اس پرابلم سے بچنے کے لئے سب سے پہلے اس کی صفائی کی ایک کارٹن سے لے کے اور یہ صاف ہو گیا بلکل جو اس کا چپ چپ آمادہ ہے سٹکی سیکریشنز ہیں اس کی باڈی کے اوپر وہ ختم ہو گئی اب سب سے پہلے ہم کیا لیں گے یہ فورس ہے جس کے ذریعے سے اس کی سکن کو پکڑنا ہے اور یہ سمال سیزر اس کے ذریعے سے ہم سب سے پہلے ابڈومیل ریجن میں ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے یہ کٹ لگ گیا اب اس کے بعد اس سکن کو پکڑ کے تو یہ سمال سیزر کے ذریعے سے پورا اوپر تک کٹ کر دیں گے اس کے ابڈومیل ریجن سے لے کے تو اس کے موٹ ریجن تک ہم اس کو کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو اس کے بلکل نیچے اس کی سٹرکچر ہے مسکولر اس کی سکن ہے اس کو ہم نے کٹ لگانا ہے اس کو بہت ہی دھیان سے کٹ لگانا ہے تاکہ کوئی بلڈ ویزل نہ کٹ جائے اور جب بلیڈنگ ہو گئی تو آپ کو کوئی بھی آرگن نہیں نظر آئے گا تو یہ دیکھیں ہم بڑے احتیاط کے ذریعے ساتھ یہ اس کی سکن کٹ کر رہے ہیں تاکہ انٹرنل آرگن بھی ڈیمیج نہ ہو اور یہ یہاں پر اس کی سٹرنم ہے اس کو کٹ کر دیں گے بلکل سٹرنم جو اس کی سینے کی اڈی ہے تاکہ اس میں جو لنگز ہیں یا لیور ہے وہ پروپرلی اس کو ہم دیکھ سکیں اب کٹ کر کے اس کی جو سکن کے اوپر بھی ہم نے وہ پنز لگا دی ہیں تاکہ انٹرنل جو آرگن ہے اس کو ہم دیکھ سکیں یہ ہمیں تین لوبز جو ہیں یہ لیور کی نظر آ رہی ہیں ہمارا بائی لوبز ہوتا ہے یہ اس کی تین لوبز ہوتی ہیں لیور کی اور یہ تری لوبز اس کا لیور اس کے بالکل ساتھ ہی نیچے گال بلیڈر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم کا سب سے پہلے سٹمک ہے سٹمک کے بعد اس کی سمال انٹسٹائن آئے گی اور اس کے بعد لارج انٹسٹائن ہارٹ اس کا بیٹ کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلکا ہلکا سا بیٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ہارٹ کے بالکل نیچے اس کے لنگز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اگر یہ میل ہے تو اس کے میل آرگن یہاں پر ہوں گے ٹیسٹیز کی فارم میں اگر فی میل ہے تو فی میل آوریز ہوں گی یہ وارٹر ہم نے ڈالا تا کہ اس کے جو آرگنز ہیں وہ پروپرلی ہمیں نظر آ سکیں وارٹر کے ذریعے سے تھوڑی سی کلیریٹی جو ہے وہ مزید آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں لنگز لنگز کہہ رہا ہوں ہارٹ جو ہے یہ پمپ کر رہا ہے ابھی بھی اور ہارٹ کے سائیڈ پر نیچے اس کے ہوتے ہیں لنگز یہ ہم نے ڈائسیکشن اس کی کمپلیٹ کر لی ہے ون بائی ون یہ تمام سٹوڈنٹس اس کو دیکھ رہے ہیں تو ڈائسیکشن جو ہے فروکی اس میں میل لی ہمارا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ آرگنز کو دیکھنا ہوتا ہے جو فروکی ہیں کیونکہ وہ سیمیلر ٹو ہیومن بینگ ہوتے ہیں اس میں بھی تقریباً اسی طرح کے سسٹم ہوتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے ریپروڈیکٹیف سسٹم ہے تو ڈیفرنٹ سسٹمز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس کا ہم نے ایکسپوئیر کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا آج کا پریکٹیکل تھا فروکی دیکھشن اللہ حافظ